السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خواتین عورتیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنے اعتبار سے بات مشہور کر کے رکھی ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں اب جواب سمات فرماتے ہیں رات کے وقت جھاڑو دینا اگرچہ جائز ہے مگر بچنا بہتر ہے کیونکہ اس سے تنگ دستی اور نسیان یعنی بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے چنانچہ کتاب القلیوبی جسے قلیوبی کہا جاتا ہے عربی کی کتاب ہے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے رات کے وقت تو گھر میں جھاڑو دینے سے بھول پیدا ہوتی ہے فقی ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات میں جھاڑو دینے والا تنگ دست وہ فقیر ہوگا دستان العارفی آپ اس میں دیکھیں علامہ زرنجی علی الرحمہ فرماتے ہیں رات کو کپڑے کے جھاڑو سے جھاڑو دینا تنگ دستی کا سبب ہے جبکہ بعض بزرگوں نے رات کے اوقات میں مطلقاً بغیر کسی قید کے جھاڑو دینے کو تنگ دستی کا سبب قرار دیا ہے چاہے جھاڑو کپڑے کا ہو یا نہ ہو لہٰذا رات کو گھر میں جھاڑو دینے سے بچنا چاہیے لیکن اگر کوئی رات کو جھاڑو دیتا ہے اور اگر دین بھر اس نے جھاڑو گھر کو نہیں لگایا صاف نہیں کیا لیکن کوئی مہم آنے والا ہے کوئی اہم آدمی آنے والا ہے کہ جھاڑو دینا بلکل ضروری ہی ہے تو اس وقت تو بلکل جھاڑو دی دیا جائے اس وقت دینا بلکل ضروری ہے اور سفائی کے لیے تو بلکل ہی دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو من گھرد باتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم